اکھیل بھارتی جنوادی مہیلہ سمیتی نے کھیندر کی بھاجبہ سرکار اور گشورات کی سرکار کے اس نرنے کی کڑی نندہ کی ہے جس کے تحت گیارہ بالاتکاریوں کو پندرہ اگست کے دن جیل سے ریہا کیا گیا تھا اس کے ویروت میں جنوادی مہیلہ سمیتی نے سومبار پورے پردیش میں بلکس بانوں کو نیائے دینے کے لیے اور بالاتکاریوں کو جیل بھرنے کے لیے پردرشن کی جہاں شملہ میں بھی سمیتی دوارہ کڑا روش جتایا گیا پردرشن میں مہیلہ سمیتی کی زلہ اپادہکش کلاواتی راجے صدرسیہ اور شملہ شہری ادھیکش سہیت راجے سچیپ اور راجے کمیٹی صدرسیہ فالما چوہان نے سمیتی کے جتایا جا رہے ویروت کو پورزور طریقے سے جنتہ کے بیچ رکھا دیکھیں آپ لوگ جس طریقے سے ابھی سرکار نے ازادی کا امریت محصب منایا اس امریت محصب کے دن ہمارے دیش کے پردان منطری ڈلی کے لال کیلے سے دیش کی جنتہ کو سمبودی کر رہے تھے کہ بھارتیے جو ناریا ہیں ان کا سامان کرنا چاہیے ٹھیک اس اکشن میں گجرات کی سرکار نے گجرات کی سرکار نے بلکی سبانوں کے جو اروپی ہے ان کو ٹھیک اسی دن ریہا کر دیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن 2002 میں جب گودرا کانڈ ہوا تھا گودرا کانڈ میں بلکی سبانوں کا بھی ایک پریوار تھا جب ہندو مسلم وہاں پر دنگے بھڑک رہے تھے گودرا کانڈ کے بعد اور تب بلکی سبانوں کا جو پریوار تھا وہ کھیت میں چھوپنے گیا اور چھوپنے کے بعد بلکیس کی ماں کا گینگ ریپ ہوا بلکیس کی بھاوی کا گینگ ریپ ہوا اور بلکیس کی جو بچی جو تین برش کی تھی اور بچی کو نیچے مار کر اور بچی کی ہتیا کر دی اور اس کے ساتھ بلکیس جو پانچ مہینے کی جو گرب بٹی تھی اس کے ساتھ بھی گینگ ریپ کیا گیا تو یہ کیسے سرکار ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ ناری کا سمان کرو دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات سرکار نے کہ ریمیشن پولسی کے تحت جن بلادکاریوں کو آج ریا کیا ہے ہم لوگ آج اس جنوادی محلہ سمیتی کے دھرنے پردشن سے یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جو گجرات کی سرکار نے جن لوگوں کی رہائی کی ہے ان کو جل سے جل جو سرکار ہے ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس رکے سے اٹھارا اروپیوں کو عدالت نے ان کو اروپی بنایا تھا انیس اروپیوں میں سے سات اروپیوں کو ایک اروپی کی جس میں مقدمہ چلتے چلتے مریتی ہو گئی تھی اور باقیوں کو گیارہ اروپی اس میں بچے ہوئے ہیں اور ان کو ہمارے ڈیش کی سرکار نے اور گجرات کی سرکار نے جو ہے ریہا کیا ہے تو اکھل بات یہ جنبادی مہیلہ سمیتی آج پورے ہمارچل پردیش میں اور پورے دیش میں بلکی سمانوں کو کیس لے کر کے اس دھرنے پردشن کو کر رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو سرکار ہے ہندو اور مسلم جو دنگے ہیں اس کو سامنے لا کر کے مہیلاؤں کو زیادہ سے زیادہ اس کا بلادکار کا شکار بنا رہی ہے اور اپرہات کا شکار بنا رہی ہے